موسیقی 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 ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں وقیل صاحب شعر سنیے گا میں نے آپ کو بہت بعد میں دیکھا سلام نہیں کے معاف کیجئے گا میکرس میں آپ ہیں اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے بڑے سواب کمائے گئے جوانی اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے بڑے ثواب کمائے گئے ایک غزل ہے تھا بہت پرانی غزل تھے چالیس پچاس سال لیکن بھول بھی گیا تھا کہکا کسنا آیا تھا پورے دیش میں لیکن ابھی دو ایک برس سے نہ جانے کیوں پھر سے اگائی زمین چار شہریں صرف ایک دیرہ منٹ میں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اور میں چاروں طرف یہ گوگل کے ذریعے فیس بک کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے جس شہر میں جاتا ہوں سلیپ آ جاتی ہے یہ ضرور پڑھ دیجئے ٹھیک ہے موقع ہے یہ پڑھ دینا چاہیے لیکن ایک مطین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ذمہ دار چلے گا لیکن آپ کی ذمہ داری ہیں آپ کے لئے بھی ایک بہت بڑا مصرہ نئی مقتر پڑھ کے گئے ہیں اس پر بھی آپ کو عمل کرنا چاہیے ہم بھی نہیں سمجھ پاتے کہ آخر مطین میں یہاں عرض کر رہا ہوں کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سج بولو سنے ایسا پتنے اس کی آئے کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سج بولو سرکاری اعلان ہوا ہے سج بولو سرکاری اعلان ہوا ہے سج بولو گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو ڈوبنے والے اپنے تھے گنگا میہ ڈوبنے والے اپنے تھے گنگا میہ ڈوبنے والے اپنے تھے ناؤ میں کس نے چھیت کیا ہے سج بولو ناؤ میں کس نے چھیت کیا ہے سج بولو گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے گلدستے کے اندر کیا ہے گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے گلدستے کیا ہے دو شیر اور پڑھنا چاہوں گا اور ختم کے بعد میں آپ کی طرف سے جارت مانگوں گا اور اس لیے بھی پڑھنا چاہوں گا کہ یہ بہت ذمہ دار یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں متین میں خاص طور پر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جو آپ مجھے لینے آئے دیں دور تو آپ نے بڑی محبت سے مجھے مدعو کیا اور میں نے آپ کا حکم مانا اور یہاں آ گیا میں پڑھ کے جانا چاہتا ہوں اس لیے پڑھ کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ میرے جانے کے بعد سوچیں کہ کہیں آپ نے مجھے اللہ کے غلطی تو نہیں کری تو یہ میں ضرور سنانا کے جانا چاہوں گا دو قطعے ہیں چار چار مصرے اور آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ آپ بھی میری آواز میں آواز میں ملا دیں تاکہ ان کو احساس ہو گے رہا جو نوری جو سنا کے گیا وہ صحیح سنا کے گیا ہز کرتا ہوں کہ کون ظالم ہے یہاں ظلم ہوا ہے کس پر کون ظالم ہے یہاں ظلم ہوا ہے کس پر کیا خبر آئے گی اخبار کو تے کرنا ہے کون ظالم ہے یہاں ظلم ہوا ہے کس پر کیا کہنے ہیں کیا خبر آئے گی اخبار کو تے کرنا ہے اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا پکانا کیا ہے یہ بھی مجھ کو نہیں سرکار کو تے کرنا ہے اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا پکانا کیا ہے یہ بھی مجھ کو نہیں اور فرنشاہ جس سے زیادہ تھوڑا تلقی ہے جو میں کلا سننے میں جا رہا ہوں یہ بھی مجھ کو نہیں سرکار کو تے کرنا ہے سنیں مجھے کچھ فرمایا عزقراؤں کہ یہ بھی مجھ کو نہیں سرکار کو تے صاحب کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں شرکت کر لیں دوزوں اللہ آپ کی خدمت میں درہا ساتھ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے یہ ابراہ تہذیبی بستی ہے یہاں تو صحیح شروطہ اور آس صحیح شروطہ یہ لفظ میرا خلد دیواز تک تو کبھی آئے ہی نہیں آس کرتا لیکن سب سکھا رہا ہی پلیس بھی سکھا رہی ہے اور حکومت بھی سکھا رہی ہے ورنہ پڑوسی پتہ ہی نہیں جلا ہے ساپ کے کیا ہوا کوئی آس کرتا ہوں کہ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں اجازت دیدئے بڑی محبت درخصت کر دیجئے کا چار لائیں کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں یہ خیال آتے ہی ہم سائے سے ڈر لگتا ہے کوئی ہندو بھائی ہمارے بارے میں کوئی غلط سوچے کتنا افسوسناک پہل ہوئے کوئی مسلمان بھائی کی تھی ہندو کے بارے میں غلط سوچے کتنا برا پہلے اجازت کر رہا ہوں کہ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں یہ خیال آتے ہی ہم سائے سے در لگتا ہے ایک نئے خوف کا جنگل ہے میرے چاروں طرف اب مجھے شیر نہیں گائے سے ڈر لکھتا ہے اے با 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 با